موسیقی اسلام علیکم امید کرتے ہیں جی آپ کو لاست جو میری ویڈیوز ہیں وہ پسند آئی ہوگی آج میں ایک نئے ایفیکٹ کے ساتھ کے سامنے حاضر ہوں اس ایفیکٹ کو نارملی جو ہے وہ باسکٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے جو ہم اڈاو فوتو شاپ کے اندر جو ہے وہ دیزائن کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اڈاو فوتو شاپ کو اوپن کیا فائل اوپن اب ہم کوئی بھی پکچر جو ہے وہ یہاں سے اوپن کا لکھتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنا یہ ایفیکٹ جو ہے وہ بنایں گے میں نے یہ پکچر سیلیکٹ کی اوپن کی کنٹرول زیرو اس کو فیٹ ٹو سکرین کر لیا ہے اب ہم اس پکچر کی پرسوں سے پہلے اپنا گریڈ جو ہے اسے شو کرتے ہیں میں ویو میں جاتا ہوں ویو شو اور گریڈ جیسے میں نے گریڈ شو کی یہاں پہاں سے گریڈ آ رہی ہے جس کا کلر جو ہے وہ بلو کلر کا ہے اب ہم اس گریڈ کو تھوڑا سا چینج کریں گے اب میں اس لیئر کی دو کپیز جو ہے وہ بنا دیتا ہوں کنٹرول جے پھر کنٹرول جے دیکھیں اس وقت دو کپیز جو ہے وہ میری بنی ہوئی ہیں ایک ہے لیئر ون اور اس لیئر کا جو ہے وہ میں نام جو چینج کر دیتا ہوں باکہ ہمیں اس لیئے اب ہم اپنی گریڈ کا جو ہے وہ گریڈ کو جا کے چینج کرتے ہیں پریفرنس گریڈ گائیڈ سلائس یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کو کلر چینج کر رہا ہوں دیکھیں میں نے کلر سلیکٹ کیا اوکی اب آپ اس کی ڈبین اور اس کے پکزل جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو ٹو ہنڈرڈ اور اس کی ڈبین فائف ہے چیک کر لیں کہ فائف ہمارے پاس یہ ملکہ ٹھیک ہے فائف اوکی آپ دیکھیں کچھ پکچر کا جو گریڈ سے باہر ہے اس حصے کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا تو میں اسے کیا کرتا ہوں کراپ کرتا ہوں یہاں سے میں نے کراپ سلیکٹ کیا یہ دیکھیں میں نے یہاں سے بھی سے کراپ کر لیا اور یہاں سے بھی کراپ کر لیا تاکہ exact جو پکچر ہے وہ میرے سامنے ڈسپلی کے لیے اب یہ جو ہمارے پاس بیک گرونڈ لیئر والی پکچر ہے اس کے اوپر ہم لوگ فیس کلر فور کلر جو ہے وہ اپلائے کریں گے میں نے آلٹ بیک سپیس پریس کیا تو دیکھیں اس کے اوپر میرا یہاں پہ بلیک اور وائٹ کلر چل رہا تھا تو جو بلیک کلر ہے فور کلر وہ اس کے پر اپلائے کریں گے اب میں لیئر ون پہ آتا ہوں لیئر ون پہ آکھ میں یہاں سے ریکٹینگولر مارکی ٹول اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے ساتھ میں یہاں پہ اس کی سلیکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یعنی اس کو سلیکٹ کیا اب نیکس سلیکشن ہوں نے کرنے کے لیے شفٹ کی یعنی ہم نے اس میں سلیکشن کو ایڈ کرنا ہے اور سلیکشن کو ایڈ کرنے کے لیے ہم شفٹ کی کو پریس کریں گے اور نیکس سلیکشن جو ایڈ ہوگی یہ دیکھیں اگین شفٹ کی پریس کریں اور نیکس سلیکشن کو ایڈ کریں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شفٹ کی پریس کر کر کے سلیکشن ایڈ کریں دوسرا آپ یہاں پہ اس آئیکن کو کلک کر دیں ایڈ سیلیکشن کو اور آپ آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ سیلیکشن کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ کیا میں نے یہ حصہ سیلیکٹ کیا یہ سیلیکٹ کیا اور یہ سیلیکٹ کیا جیسے میری سیلیکشن کمپلیٹ ہوئی میں نے یہاں سے ماس کلیئر کے افرل کلک کر دیں تاکہ یہ ماسک میں چلا جائے اب میں لیئر ٹو پہ آتا ہوں لیئر ٹو پہ آکے اس سی ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ریکٹینگولر مارکٹ ٹول کو سیم پوسیجن ہم دوبارہ کریں گے یہاں سے پھر سیلیکشن لی اب میں استہ استہ اس کی سیلیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں دیکھیں پہلے ہم نے ورٹیکل کیا اب ہم ہوریسنٹی کر دیں یہ دیکھیں سیلیکشن کمپلیٹ ہوئی اور اس کے اوپر بھی میں نے ماسک لیئر جو ہے وہ ایڈ کر دیں دیکھیں دونوں کے اوپر ہماری ماسک لیئر ہے اور یہاں پہ کچھ بلوکس آپ کو بلیک کلر کے جو ہے وہ نظر آنے شروع ہوئے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں لیئر ون کے اوپر آتا ہوں اور کنٹرول کی کی مدد سے ماسک کے اوپر لیئر کے اوپر نہیں اس پکچر کے اوپر نے یہ جو ماسک کی باز بنی ہے اس کے اوپر آپ نے کنٹرول کلک کرنا ہے تو آپ کی سیلیکشن آگیا اسی طرح لیئر ٹو کے لیے آپ نے آرڈ کنٹرول شفٹ کو پریس کر کے ماسک کے اوپر کلک کرنا ہے تو تمام کی تمام جو ہم نے سیلیکشن کی ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گی اس سیلیکشن کے بعد آپ نے سیلیکٹ میں جانا ہے اور اس کو سیف سیلیکشن کر دینا نام رکھنا چاہتے ہیں آپ نام رکھ لیں نہیں رکھنا چاہتے تو سیمپل اوکے کر دی اب آپ نے کیو پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ نے کیو پریس کیا تو آپ کے پاس یہ ریڈ کلر کی بار جو ہے وہ ڈسپلی ہوگی اب آپ پینٹ بکٹ ہو لیں گے یہاں سے میں نے پینٹ بکٹ لیا اور میں ایک ایک باکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ایک باکس چھوڑتا ہوں اور ایک سیلیکٹ کر لیں اب اگین آپ نے کیو پریس کرنا ہے اور کنٹرول جے تاکہ اس جو آپ نے سیلیکٹ کی تھی اس سیلیکٹشن کی وہ پکچر ہمارے سامنے دسپلی ہو اب ہم نے لیئر ٹو کیلئے سیم کام کرنا ہے جو ہم نے لیئر ون کلک کیا تو میں لیئر ٹو کو سیلیکٹ کرنے کیلئے چینل میں جاتا ہوں یہاں پہ یہ الفا نام کی کلیئر ہے اس کے پر آپ نے کنٹرول کی سے کلک کرنا ہے میں نے کلک کیا تو سیلیکٹشن میرے پاس واپس آگئی ہے اب میں واپس لیئر میں آجاتا ہوں اور کیو پریس کرتا ہوں اگین میرے پاس وہی ریڈ بارس جو ہے وہ ڈسپلی ہوگئی اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں لیئر ٹو پہ جاتا ہوں اور سیلیکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتا ہوں لاسٹر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا اب میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں میری سیلیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اب اگین میں کیو پریس کرتا ہوں اور کنٹرول جے اب آپ نے اپنی گریڈ کو جو ہے وہ ہائٹ کالے لے تو اس کے لیے ہمارے پاس شاٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایچ میں نے کنٹرول ایچ کیا میری گریڈ جو ہے وہ ہائٹ ہوگئی اب کسی ایک لیئر کے اوپر یہ دیکھیں لیئر فور ہے اور لیئر ثری ہے لیئر فور کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو میرے پاس بلینڈنگ اوپشن جو ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گی اب میں اس پہ ایفیکٹ جو ہے وہ لگا تو میں نے ڈراؤپ شیڈو لیا آپ اس کا سائز اور ڈسٹنس جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو میں نے یہاں سے تھوڑ سا سائز اس کا بڑھایا اسی طرح سے سپریڈ کیا تھوڑ سا اس کو اگر آپ کو واضح نظر نہیں آرہا تو آپ میں شخصات گلو کا ایفیکٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آوٹر گلو یہ دیکھیں اب آپ کو واضح کلیر ہوگا آوٹر گلو کو تو ساپ ہلا دیا اب سیم ایفیکٹ کو جو ایفیکٹ ہم نے اس پہ لگایا لیئر فور پہ آپ نے آرٹ کی کی مدد سے کاپی کرنا ہے لیئر نمبر تھری کے اوپر تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو باسکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب گلو ہو میں کی وجہ سے وہ آپ کو الہدہ الہدہ بلوکس جو ہے وہ بسپلی کرنا ہے جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے ایفیکٹ اب آپ اپنے پکچر کو دیکھیں آپ کے پاس جو باسکٹ ایفیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی طور پر تیار ہو گیا ہے شکریہ امید کرتے ہیں آپ کو میرا یہ لیکچر جو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ